اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے گھر پر رہیے محفوظ رہیے جی کلاس جو ہمارا اردو بی کا لیکچر ہے تو جلدی سے اپنی ورک بکس نکالیے پیش نمبر 37 سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھئے کلاس آج ہم کریں گے الفاظ مترادف مترادف کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا سیم ایسے الفاظ جن کا سیم مننگ ہو ایک ہی مطلب ہو مترادف کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے جن کا ایک جیسے ہم انگلیش کے ورڈز میننگ کرتے ہیں انگلیش کے ورڈز کو اردو میں میننگ کرتے ہیں سیم مطلب کے لیے اور اسی طرح آپ انگلیش تو انگلیش بھی میننگ کرتے ہیں اسی طرح یہ اردو سے اردو میننگ ہے مطلب ایک ہی ورڈز کا آسان مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آغاز آغاز کا کیا مطلب ہوتا ہے آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع ابتداء کسی کام کو سٹارٹ کرنا آغاز کا ابتداء بھی ہوتا ہے شروع بھی ہوتا ہے باپ باپ کسے کہتے ہیں والد کو ہی کہتے ہیں والد باپ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پاپا ابو والد باپ یہ سب ایک ہی ہیں ٹھیک ہے کلاس نیکس ہے دبلہ پتلا دبلہ مطلب کہ جو بہت ہی پتلا ہو سمارٹ ہو پتلا دبلہ حرارت گرمی درست درست کا صحیح بھی ہوتا ہے اور ٹھیک بھی ہوتا ہے درست کا صحیح بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے شاخ ٹہنی کمزور لاغر لاغر بھی کمزور کوئی کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کمزور ہو ویک ہو بیمار ہو مال دولت مال دولت اجالہ روشنی سبز ہرا سبز ہم ہرے رنگ کوئی کہتے ہیں نا سرسبز کھیت ہرے کھیت ٹھیک ہے سمر پھل غم دکھ ٹھیک ہے کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں نے اسی طرح نیٹ ان ٹین رائٹیم میں لکھنا ہے کلاس صحیح کو آپ لوگوں نے غلط نہیں لکھنا صحیح بلکل ٹھیک طریقے سے لکھنا ہے پہلے سواد کی چھوٹی شکل بنا کر پھر ایک ہے کی چھوٹی شکل اور پھر دوسرا ہے ٹھیک ہے کلاس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی